بسم اللہ الرحمن الرحیم بارشون کا امکان اور اس کے لاؤں سند اور بلوچستان والوں بھی توفانی بارشون کے لیے تیار کب سے آج کیوڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ملک میں اس وقت کہاں کہاں پر توفانی بارشون کا سلسلہ شروع ہو چکا اس رپورٹ پر ایک نظر اس دوران موسم کی تازہ ترین صورتال کے مطابق آج دوبیر سے اس وقت تک پیش شاور کو ہات مردان بنو وزیرستان لکی مرور ڈیرہ اسمائل خان سمیت خیور پکتوں کا کے مختلف حصوں میں شدید گرہ چمک تیز آنگ شدید آندھی کے ساتھ وقف وقفے سے مصدادار بارش کا سسلہ شروع ہے تاہم چکوال بکھر لیا میاوالی حفظہ بار سرگودہ خوشہ میں بھی شدید گرہ چمک تیز آنگ آندھی کے ساتھ بارش کا سسلہ شروع ہے جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی گہرے بادلوں کا راج ہے اس دوران آج شام اور رات سے اسلام آبال لاہور راول پنڈی فیصل آباد سمیت پانجاب پیش شاہ ورکوارٹ مردان نیرہ اسمائل خان سمیت خیور پکتوں کا کے مختلف حصوں میں مزید مصدادار سی شدید بارش کا امکان ہے تام کشمیر اور گلگت بلستان کی تمام آدھیوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے جبکہ شمال مشرقی بلوچستان اور جنوبی سندھ کے بھی چند ایک دو مقامات پر بارش ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں تو آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پاکستان میں مونسون کی شدید بارشوں کا امکان کہاں کہاں پر بارشیں متعب کوئیں اس ریپورٹ پر ایک نظر اس دوران ریپورٹ کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پنجاب کشمیر اور ٹیبر فکتوں کا کے مختلف الائکومی شدید سی تو فانی بارشوں کا امکان ہے جس سے کچھ الائکومی سے علاوی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے سب سے پہلے پنجاب کی بات کریں تو اٹک اسلام آبار راولپنڈی چکوال جیلم مری گجرات منڈی بالدین سیالکور گجرانوالا ناروائل حفظ آباد شکہ پورا لاہور ننکہ صاحب قصور سرگودہ خوششاب اور میانوالی میں اکثر مقامات پر موسزادار بارشوں کی توقع ہے جیلم گجرات سیالکور ناروال گجرانوالا منڈی بالدین اور چکوال میشدید سی تو فانی بارشوں کا امکان ہے اس دوران کچھ الائکومی 100 ملی میٹرز یا اس سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے جس سے نشبیلہ کے زیر یاب آنے کا قطرہ ہے وستی پنجاب میں چنیوٹ فیصلہ بار جنگ توباٹیک سنگ اوکارا سائیوال اور پاک پتن میں اکثر مقامات پر گرد چمک اور تیز آندی کے ساتھ بارش کا امکان ہے چنیوٹ اور جنگ کے مختلف الائکومی مسزادار بارش کی توقع ہے جنوبی پنجاب میں بکھر لائیا اور دیرائی گازی خان میں بارش کی توقع ہے لائیا اور دیرائی گازی خان کے کچھ الائکومی شدید بارش قائم کان ہے جنوبی پنجاب میں بارش کا سسٹم کل رات سے پھیل جائے گا جیسے وہاں پر بھی مختلف الائکومی بارش قائم کان ہے خیبر پکتنگ کا کی بات کریں تو خیبر پکتنگ کا میں دیرائی اسماعیل کان بنو کوارٹ ماردان پیشاور ڈیویجن مانسیرہ چرسدہ سوار چترال کالوں مالم جبا دیر لور دیر بالا دیر اپر دیر مالاکنڈ مہنگو آرہ ہریپور پر اچنار دروش کاکول میں اکثر مقامات پر مسزادار سی شدید بارشوں کی توقع ہے بنو اور کوارٹ کے کچھ الائکومیں شدید ترین بارشوں سے سیلابی سورطال بھی پیدا ہونے کا قدشہ ہے مالاکنڈ اور آزارہ ڈیویجن میں زیادہ تر حلقی جبکہ کچھ الائکومیں درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے کشمیر کشمیر میں بمبر میرپور کوٹلی صدوکی پونچ ہویلی اور باگ کی وادیوں میں مسزادار بارش کی توقع ہے جبکہ نیلا مزفر آباد اور بٹیاں میں الکی بارش کی توقع ہے بمبر میں توفانی بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ اور ندینالو میں تگیانی کا قدشہ ہے گلگت بلستان کے مختلف الائکومیں کہیں الکی تو کہیں تھوڑی زیادہ بارش کا امکان ہے شدید بارش کا کوئی امکان نہیں ہے بلوچستان کی بات کریں تو شمالی اور مشرقی بلوچستان کے اکثر الائکومیں بارشوں کی توقع ہے زوب، کلا سیفلا، موسا کے لورالائی بارکھون، کولو، ڈیرائی بگٹی، سبی، زیارت، آرنائی، بولان، کلات اور خستار کے اکثر الائکومیں بارشوں کی توقع ہے اس دوران زوب سبی اور بارکان میں مصلادار بارش کی تہوکو ہے صبح سن کے لئے پیشنگ ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ سن کے جنوبی لائکوں میں ساتھ یا آٹھ جولائی کو ایک ہوا کا شدید اندائی شدید کم دبا تکرا سکتا ہے جسے تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپرخاس، ٹنڈو علیار، ہیدراباد، ٹنڈو محمد کان، تھٹا کے اکثر لائکوں میں مصلادار سی شدید بارشوں کا امکان ہے بدین، تھرپارکر اور ٹھٹا میں سو ملی میٹر یا اس سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے جسے سیلاوی سرطال کا بھی کتشہ موجود ہے اس دوران کراچی سمیج سویسن کے سائلی لائکوں میں بھی مطوفانی بارشوں کا امکان موجود ہے انشاءاللہ اس کی مزید اپ ڈیٹس ہم آپ کو لمح بائی لمح دیتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں تو خلیج بنگال میں ہوا کا شدید کم دبا بننا شروع ہے اور کیا سرطال ہے اس وقت اس رپورٹ پر ایک نظر اس دوران موسم کی تازہ ترین سورطال کے مطابق اس وقت ہوا کا شدید کم دبا کھلیج بنگال میں بن رہا ہے جس کے زیر اثر وہاں پر موسلادار بارشوں کا سسلہ شروع ہو چکا ہے یاد رہے یہ کل سسٹم باقے دے لو پریشر سسٹم میں تبدیل ہوگا یہ سسٹم انتائی خطرناک لو پریشر میں تبدیل ہوگا اس سسٹم کا پہلا نشانہ کل کو جنوبی مشرقی بھارت کے ریاست ہیں جس سے وہاں پر شدید سی توفانی بارشوں کا امکان ہے اس کے بعد پانچ یا پھر چھ جولائے سے یہ سسٹم واست اور مغربی بھارت کو اٹ کرے گا جس میں ممبئی گوہا کریلا مہراشترا گجرات راجستان میں بھی شدید بارشوں کا امکان ہے انشاءاللہ اس کے بعد یہ سسٹم سات اور آٹھ جولائے کے دوران صبح سن یعنی پاکستان کی طرف روان دوان ہوگا اس سسٹم سے مختلف مادلز کے مطابق کراچی سمیس صبح سن کے مختلف لیکم موسلادار بارشوں کے امکانات نظر آ رہی ہیں لیکن ہاں یاد رہے کہ اس میں تبدیلی بھی ممکن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو اس کے مزید اپ ڈیٹس بعد میں پیش کریں گے ناظرین یہ تھی تھی کچھ ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کے حوالے سے رپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید ہوئی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا بس دعا کر کے رہو کہ پاکستان میں ہمیشہ رحمت کی اور اچھی بارشیں ہیں اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے لائٹ مین تھنڈر سٹام بارش میں متعلق روزانہ موسم کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویڈر میڈ سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو مجھے دیجئے اجازت کل تک کے لیے اللہ حافظ